بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کی فصلوں کی بہترین اوست پیداوار بڑھانے کے لیے دورانے کاش دو بوری فی اکر ڈی اے پی بیچ کی اقسام کو پوری مقدار کے ساتھ کھادوں میں مناسب استعمال کیا جائے تاکہ بہتر پیداواری اوست لائی جا سکے انہوں نے کہا کہ کپاس کی پندرہ اپریل سے شروع ہونے والی برجائے تیس مئی تک مکمل کر لیں اور اس موقع پر زراعت اوفیسرز احمد شپور شیئر کیا کورٹلا موسیٰ خان کامران جبار کاشف سعید نے کاشکاروں کو فصلوں کے بارے مفید مشفرے بھی دیئے حبر شامل کرتے ہیں سکر سے جہاں تین بچوں کی ماں کو مبیناتوں پر شوہر نے پیٹرول شڑک کر آگ لگا دی ورسہ نے خاتون کی لاش کو پریس کلپ کے سامنے رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا مقتول کے بائی کا کہنا ہے کہ ایک ہفتہ قبل بہنوں نے بہن کو آگ لگا دی اور پولیس کے ہوف سے علاج کروانے کیلئے کراچی لے گیا بہن زہموں کی تابنا لاتے ہوئے کراچی کے اسپطال میں دم توڑ گئی ورسہ کا ہاتھوں کی لاش پریس کلپ کے سامنے رکھ کے شوہر اور سسرالیوں کے گفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ انہوں نے کہا کہ پولیس ملزم کو گفتار کر کے ہمیں انصاف رام کرے افسوسرا خبر سارت کرتے ہیں ڈوبا ٹیکنگ سے جان رجانہ انٹرچینج کے قریب آفناک ٹیفک خادصہ پیش ہے جس کے نتیجے میں دو مسافر موقع پر جان بھاگ جبکہ متعدد زخمی ہو گئے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائدے عویس رشید سے جی عویس اگاہ کھیجے گا کیا تفصیلات ہم کے پاس اس حوالے سے جی بالکل رجانہ انٹرچینج کے قریب خوفنا ٹریفک خادصہ دو مسافر موقع پر جان بھاگ درجن سے زائر مسافر زخمی فوری تی بی امدار فرام کرنے کے لیے ریسکو ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جی بہت شکریہ آپ عویس رشید ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا چنیوڑ ڈسٹرک ہیڈکوٹر اسپتال میں عدویات چوری ہونے کا انکشاف وارڈ سرونٹ ادویات چوری کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار امیس ڈی ایچ کیو کی مدیعت میں مقدمہ درج کر لیا گیا چنیوڑ ڈسٹرک ہیڈکوٹر اسپتال میں عدویات چوری ہونے کا انکشاف وارڈ سرونٹ ادویات چوری کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار امیس ڈی ایچ کیو کی مدیعت میں مقدمہ درج کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق چنیوڑ ڈسٹرک ہیڈکوٹر اسپتال میں عدویات چوری ہونے کا انکشاف وارڈ سرمنٹ ممتاز دویا چوری کرتے رنگی ہاتھوں پکڑا گیا ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر محمد عظم نے ممتاز کو پولیس کے حوالے کر کے مقدمہ درج کروا دیا تاہم ڈاکٹر عظم کا کہنا ہے کہ ملزم ممتاز کے حلاف مریضوں نے بھی شکیات درج کروای تھی آج ممتاز کوپریشن ٹیٹر کے ایڈرسنی روپ سے ادوائیات سے برشاپر سمیت پکڑ لیا گیا جہاں ملزم ممتاز سے دس ہزار کے ادوائیات اور سرچکر علالات بھی برامت کی گئے چنیوٹ کے تعلیمی دارے کرونا کی ہٹلیس پر گرلز کالج اور چار سکولوں پر مزید کرونا کے وار گرلز الیمنٹری سکول سیل کالج سوے دیگر سکولوں کے سٹاف روم کو بھی سیل کر دیا گیا چنیوٹ میں کرونا کے تعلیمی داروں پر وار جاری ہیں گورنمنٹ گرلز الیمنٹری سکول چیک نمبر چودہ کی ٹیچر سانیہ سمیت پانچ طلبات میں کرونا پوزیٹیو آ گیا گورنمنٹ گرلز الیمنٹری سکول محلہ کمانگران کی ٹیچر گورنمنٹ سکول احمد آباد کے اور احمد نگر کے استاد جبکہ ٹی اے جی کالیج برہ خواتین چناب نگر کی پرنسپل کا کرونا پوزیٹیو آ گیا محکمہ ہیلز ذرائع کے مطابق تمام عریضوں کو کرنٹین کر دیا گیا جبکہ ایڈوکیشن ذرائع کے مطابق گورنمنٹ گرلز الیمنٹری سکول چیک نمبر چودہ مکمل سیل کر دیا گیا ہے اور باقی اداروں کے سٹاف رومز کو آٹھ دن کے لیے سیل کر دیا گیا اب اب شامل کرتے ہیں پینڈ دادن خان سے جہاں سیسٹنٹ کمیشنر پینڈ دادن خان میاں مراد حسین اور ڈی اے چو ڈاپٹر محمد علی کا جنرل بس ٹرینڈ اور شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کرونا ویرس ایسو پیس کی اگاہیں مہم کے سلسلے میں مسافروں ٹرانسپورٹ سمیت جنرل پبلک میں فری ماس بھی تقسیم کیے اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے مدر سید عمر آباس سے جی عمر آگاہ کیجئے گے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد جی بلکل پینڈ درہان اسیسٹن کمیشنر میاں مراد حسین نیکو کارا اور ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد علی نے پینڈ درہان شہر میں پبلک مقامات کے ساتھ ساتھ مطلب مقامات کا دورہ کیا کرونا ویرس کے بڑھتے ہوئے کیس اور اس سے بچاؤ کے لیے آگائی مہم کے سلسلے میں جنرل پبلک بس سٹینڈ اور ہاس و عام ایفری ماک تقسیم کیے ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد علی نے واپس اپیل کی کہ کرونا ویرس سے بچاؤ کے لیے ایس او پیل پر مکمل عمل درامت کو یقینی بنائیں ماسک کا استعمال کریں گیا ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکنیں اور سماجی فاصلے کا حاصلہ رکھ کر ہی اس بابا سے بچایا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کرونا ویرس ویلکیشن کا دوسرا محلہ جاری ہے جس میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراد کو یہ ویکیسن لگائی جا رہی ہے اس کے لیے ایس پیشل ایڈیوکیشن سکول نرد حوالات میں سنٹر قائم کر دیا گیا ہے یہاں بغیر کسی وقفے سے صبح آٹھ بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک ویکیسنیشن کا عمل جاری ہے جس لوگوں کو نادرہ کی طرح سے میسج آ گیا ہے وہ فوراں اس سنٹر سے یہ ویکیسن لگوا سکتی ہیں اور جن لوگوں کو ابھی تک میسج نہیں آیا وہ بھی سنٹر میں آ کر اپنے آپ کو ریجسٹر کرا کر کرونا ویکیسن لگوا سکتی ہیں یہ ویکیسن مکمل فری لگائی جا رہی ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراد یہ ویکیسن لازمی لگوائیں سید عمر عباس آر این این نیوز چھوٹ پندرنہان بہت شکریہ سید عمر عباس ہمیں تفصیل لات سے اپڈیٹ کرنے کا کوئٹہ کے علاقہ ڈھاکھانا کالونی میں نام علوم افراد کی فائرنگ سے دو افراد جانباک ہوگے پولیس نے لاشوں کو تحفیل میں لیتے ہوئے مقامی حسبت عالو منتقل کر دیا فائرنگ سے جانباک ہونے والے ایک شخص کی شناک تارک کے نام سے ہوئی جبکہ دوسری لاش کی شناک نہیں ہو سکی پولیس نے نام علوم افراد کے خلاف مقدمہ درش کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا پاک سعودی فرنشپ کے چیرمن ناصر حبیب نے تین سال سے سعودی عرب کی جیل میں قید تارک عزیز کی رہائی کے لیے پاکستانی سفیر کو درخواست پیش کر دی تارک عزیز گزشتہ تین سال سے سعودی عرب کی ریاست طائف کی جیل میں روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے صلاح کات رہا ہے سعودی عرب کی گورنمنٹ نے تارک عزیز کو تقریباً چار کروڑ پاکستانی جرمانہ آئیت کیا ناصر حبیب احمد مدنی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تارک عزیز کی رہائی کے لیے سعودی مغرب میں پاکستان کے سفیر کو درخواست پیش کر دی جلد تارک عزیز وطن واپس آ جائیں گے خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے جہاں نام علوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے نوجوان جانبھاک پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کا ضروری کاروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا سرگودہ کی تحصیل ساہیوال کے فیدہ حسین کے پچیس سالہ بیٹے زشان کو نام علوم موٹر سائیکل سوار نام علوم مسئلہ فراد نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا شہریوں کے اطلاع کے باوجود پولیس ایک گھنٹہ تاخیر سے پونچی اور لاش کو پوسٹ مارٹن کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ درینہ دشمنی کا شخصانہ ہے تاہم مزید تحقیقہ جاری ہیں راولپنڈی سیڈی ٹریفک پولیس نے 23 مارچ کے حوالے سے 17 مارچ کو ہونے والی رہیسل کے موقع پر ٹریفک پلان جاری کر دیا 17 مارچ کو صبح سے تا احتتام رہیسل پروگرام فیضاباد کی جانب سے راولپنڈی اور اسلام آباد ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہوگا مری روڈ سے اسلام آباد جانے والے ٹریفک ڈبل روڈ چوک سے ڈیورشن پوائنٹ بارستہ سٹیڈیم روڈ سے 9 ایمی نیو اسلام آباد جا سکے گی کرال چوک سے اسلام آباد آنے والی ٹریفک ہونہ پول سروس روڈ سے ہوتے ہوئے چنگی نمبر آر سے راولپنڈی داہل ہوگی ٹریفک پولیس کے مطابق مری روڈ سے اسلام آباد جانے والی ٹریفک کو 9 ایمی نیو اسٹیڈیم روڈ کی طرف آنے دیا جائے گا شہر میں ہیوی ٹریفک کے داخل پر مکم مدربہ بندی ہوگی ٹریفک پولیس آباد پرنڈی شہر میں پبلک سروس اڈا جات مکم مدربہ بند رہیں گے ڈیپٹی کمیشنر گجنوالا سحیل خواجہ گاز لی افسران سے تارفی میٹنگ افسران کو شہریت امیر و ترقی اور عوام کی افلاح و بے بودھ کے لیے برپور کردار ادا کرنے کی حدایت کی ڈیپٹی کمیشنر گجنوالا محمد سویل خواجہ نے افسران سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کے تمام ہسپتالوں میں عوام کی فلاح و بودھ کے لیے بہترین سولیات کی فرہامی اولین ترجیح ہے ہسپتال میں تی بی سولیات کا جائزہ لینے کے لیے اچانک دورہ کریں گے تاکہ سہید کی سولیات کو مزید بہتر بنایا جا سکے گجنوالا میڈیکل کالیج اور چلڈرن ہسپتال کے قیام کے لیے لاحے عامل تیار کیا جائے اجلاس میں اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل انجم ریاض سیٹھی ایم ایس ڈاکٹر فضل الرحمن کے علاوہ دیگر محکموں کے افسران بھی اجلاس میں شریک تھے قائم مقام کمیشنر گجنوالا ڈوین محمد سوحیل خواجہ نے کہا کہ عام آدمی کو درپیش مسائل کے فوری حال اور ہر ممکنہ ریلیف کی فرامی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اہتے کا چار سماننے کے بعد کمیشنر آفیس میں منقدہ اقتعارفی اجلاس سے حتاب کرتے ہوئے سوحیل خواجہ نے کہا کہ اداروں کی کارگردگی میں بہتری اور رکیاتی سرگریمی میں تیزی اولین ترجیح ہے قائم محمد سوحیل خواجہ نے دیگر اصلاح کی ماسٹر پلاننگ کے لیے فور اقتعارفی اجنڈ ویزن میں جاری اور نئے ترقیاتی منصوبہ کے حوالے سے محکم آنا بریفنگ کا سنسلا شروع کیا جائے انہوں نے کہا کہ محکموں کی کارگردگی اور عوام کو درپیش مسائل کے حل کے سنسلے میں اٹھائی جانے والے اقتعارفی اجازے لے لیے اور فیلڈ کی فیزٹ بھی کریں گے یہاں پر وقت پر ایک کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ ہے پہچان گجراوالا کی میرانا امر سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی ہوں یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشرا مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریزوں گجراوالا کے لیے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے کی جو آئے کی جو آئے سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریڈ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزہ تو ران امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا ران امر جنر سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائی دی رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں ران امر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے جب بھی آتے ہیں ران امر جنر سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ ران امر جنر سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء، کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں